مینم گم اچارے کے پاکستانے تکا ہمیں انسانی ایک کانی ایک مزنے لگت مالی ہم دیمہ پیدا کے برشاروں کا اچھو با نام گستگز سینٹر سریعہ امیر الدین ہے کہ ایک کمیٹی ہے وہاں چہر پرسن ہم جوڑ کرنے گتا آئی موقع پتران کرنے کہ آئی بابتا جے خوشی سلام علیکم مطرمہ موالیکم اسلام کیسے ہیں آپ مطرمہ خیلی سے ہیں جی ہے مہتر شکر ہے مطرمہ جسرہ ہمارے پاس ریپورٹ ہے کہ سینٹر کی قائمہ کمیٹی میں انسانی حقوق کے حوالے سے ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں نیسیشن لیا گیا ہے کہ جو لاپتہ اپناد ہیں ان کے آزاد و شمار اکٹے کی جائیں گے اور آپ کو اس کمیٹی کا چہر پرسن بنایا گیا ہے تو آپ کیا سمجھیں کس طرح سے کام ہوگا کیا یہ مسرح لونے کی طرف جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ہیومن رائیس میں بلوچستان چیپٹر میں سالوں سے کام کر رہی ہوں اور اب تکی سے تین سالوں سے میں بلوچستان چیپٹر کی وائس چہر پرسن ہوں اور اب کائمہ کمیٹی نگرسے میں سنیک میں آئی ہوں کائمہ کمیٹی ہیومن رائیس کی جو ہے میں اس میں تھی کن مجھے افراسیہاب پتک صاحب نے سب کمیٹی کا چہر پرسن بنایا ہے اور میرے ساتھ صافیز رشید صاحب ہیں اور سردار علی خان صاحب ہیں تو کیونکہ ان کا تعلق حافظ رشید صاحب کا فاتح سے ہے تو ان کو فاتح کے مسائل حل کرنے کے لیے زیادہ تعقید کی گئی ہے اور میرا تعلق ان سے بلوچستان سے ہے میں بلوچستان میں ہی رہتی ہوں میرا گھر بھی وہاں ہے میری فیملی وہاں رہتی ہے اور میں وہاں کے لاپتہ افراد کے لیے بہت زیادہ پریشان گئی ہوں اور ہم لوگ اس کے لیے بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لاپتہ افراد چونے ہیں وہ کسی طرح بات جاب ہو جائیں جب ہماری اسمہ جہانگیر چیئر پرسند تھی تو وہ بھی کوئتہ آئی تھی تو انہوں نے بھی مختلف سے بات کرتے ہیں مطرمہ جب ہم بات کرتے ہیں لاپتہ افراد کی تو ہمیں سردار نظر آتا ہے کہ مسیر رب کے دور سے سردار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کافی اس تھا ہم تو بڑے پرسکون بلوچستان میں رہ رہے تھے وہ تو آپ کے بات سے ہی آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا جب سے یہ سنسلہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں کو غیب کر دیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں تو اب یہ ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی ہے میں پور کوشش کروں گی پہلے بھی کوشش کرتی رہی ہوں کہ وہ لسٹ جو ہمارے پاس ہے اس کے مطابق کام کر سکیں معلومات کر سکیں جیسا کہ وزیراعظم صاحب نے پہلے سال کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عید سے پہلے پہلے لاپتہ افراد اپنے گھر پہنچ جائیں گے ہمارے صدر صاحب نے بھی کہا تھا کہ لوگ پریشان نہ ہوں ہم بلوچستان کے مسائل حل کرنے کی برپور کوشش کریں گے اور اٹھائیوی ترمین کے بعد یہاں پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے اگر آپ میری بات سننا پسند کریں گی یہ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سینیٹو یا قومی اسمبلیو مختلف قسم کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں کیونکہ آپ سمجھتے کہ یہ کمیٹی اس مشکل کا ٹاسک کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی یا اس کمیٹی کا انجام بھی ہوئے ہوگا کہ نشستان گفتان برفاستان دیکھیں ہم کوشش تو کریں گے نا ہم دیکھیں کوشش کریں گے کب ہمیں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور کس سے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں مجھے تو وہ لاپتہ افراد کی مائے بہنیں جو پریش کلپ کے سامنے بیٹھی ہیں سجاج کر رہی ہیں مہینوں سے وہ یاد آتی ہیں اور ان سے مل کر آئی ہوں اور میں نے ان سے وعدے بھی کیے ہیں کہ ہم پور کوشش کریں گے کہ آپ کے رشتہ داروں کو کسی کا بیٹا گم ہے کسی کا شہر گم ہے کسی کا باپ گم ہے تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ بھئی جسی طرح سے وہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کا عطا فتہ معلوم کیا جائے ہمارے جو ریمان ملک صاحب وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں سے باہر چلے گئے تو ہم یہ بھی تحقیقات کریں گے کہ وہ لوگ لوشتان میں ہیں پاکستان میں ہیں یہ وہ من سے باہر چلے گئے ہیں اگر چلے گئے ہیں تو موقع کس ملک میں ہیں کہاں ہیں کس سال میں ہیں ساری معلومات ان کے رشتہ داروں سے ملکے ہیں مہا جن کو مہتر میں اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں کی گئے ریمان ملک کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئیں جس طرح آپ نے خود کہا وزیراعظم صاحب خود بھی اعلان کر چکے ہیں کہ جو لافتہ پراد ہیں ان کو سامنے لیا جائے گا لیکن ان کی اس بات پر بھی عمل درامت نہیں کیا گیا کیونکہ یہ کمیٹری جو بنی ہے یہ عمل درامت کرنے کی پوزیشن میں ہوگی دیکھیں میں تو ایک عورت ذات ہوں لیکن میں کوشش تو خرپور فرمی کے کیا تو بڑا حساس مسئلہ ہے جس کے ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی ہے اور یہ جو ہمارے حافظ رشید صاحب ہے ان کا تعلق فاتہ سے ہے تو وہ تو مستقل لوجس میں ہی رہتے ہیں وہ اپنے گھر تک میں جاتے ہیں کہ ان کو بھی دنکیاں ملی ہوئیں کہ ان کو مارک دالیں گے تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے زندگی میں مسئلے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں حکومت تو ظاہر ہے کہ کام کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے حکومت کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ لاپتا فرات کو بازیاب کرائے مسائل حل کریں کیونکہ اس طرح سے تو ہماری بھی بردامی ہوتی ہے نہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی ہم اپنے شریف بردامی نہیں لینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں اور مسائل کو حل کریں مطلب مجیس را آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہوں گے ایک طرف تو حکومت بقول آپ کو کوشش کر رہی ہے دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں آج بھی صورتیالوسی کی طرح ہے آج بھی ریپورٹ رہا ہے کہ آگا زاہر شاہ جو بلوچ بار کے سینرر میں ان کے گمشدگی کا آج جو ہے نا وہ سامنے آئے کہ ان کو لاپتا کر دیا گیا تو ایک طرف تو حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن دوسرے سے بھی سلسلہ تو جاری ہے اب دیکھیں مجھے آگا زاہر شاہر شاہر کا تو اس طرح ہوا ہے میں کوشش کروں گی کہ معلومات کروں ابھی میں جا رہی ہوں بلوچستان میں لے جانا ہے دو چار دن کی پاس پھر مہا جا کے صورت حال سمجھتے آئے گی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو مطرمہ آپ کی کمیٹری کے پاس کیا سٹیٹیجی ہوگی کس طرح سے کام کرے گی یہ تو دیکھیں آپ کے لئے ہم جا کے ان لوگوں سے جن کے رشتہ دار ہم نے پہلے بھی ایک میٹنگ کال کی تھی جب اسمہ جانگیر آئی تھی کہ جو لوگ جن کے رشتہ دار غیٹ ہیں وہ آئیں ہمیں بتائیں ان کے نام پتے بتائیں تو پھر ہم کوشش کریں گے ایف سی والوں سے معلوم کریں گے فلس سے معلوم کریں گے وہاں کی انتظامیہ سے معلوم کریں گے کسی کو اتا پتا ہوگا یا وہاں کی گاؤں سے شہروں سے جہاں جہاں سے لوگ آقوا ہوئے ہیں معلوم کیا جائے گا مطرمہ آپ کو بہت شکریا آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے برچاروں کا شد سوریہ امیر الدین سینیٹرے پدا ہمیں کمیٹی کے بنیتا انسانی حقوق کے حوالے چھے گاروں بے گو مردمانی ہما آداز و شمار جمع کرنے گے واسطہ آئیے چیئر پر سنم جوڑ کرنے گو آم میں گناہ ان کا پتران کرنے گا ایداز ورک بریکے بریک اپ پچھ مدے ماں ساری